جی اسلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں پگمٹیشن کے لیے ویٹامین بی تھری کا سیرم ویٹامین بی تھری نیسینامائٹ 10% کے ساتھ اس کا بنائیں گے سیرم یہ پگمٹیشن کے لیے داغوں کے لیے یہ کام کرے گا انتہائی پہترین کوالٹی کا تو ہمارے پاس جو انگریڈیس ہم نے دینے ہیں ایک بال میں ہم نے پانچ سو گرام ہم نے روز وارٹر لے لیے روز وارٹر کے اندر ہم اس کا بنائیں گے اس کو روز وارٹر کے اندر ہم سکسٹری فائیو گرام جو انہیں ویٹامین بی تھری نیسینامائٹ سکسٹری فائیو گرام ہم اس کے اندر نیسینامائٹ ڈائل آنگے جی اس کے اندر ہم ڈالیں گے سکسٹری فائیو گرام پینسٹھ گرام ویٹامین بی تھری جی اس کے اندر ہم سکسٹری فائیو گرام پینسٹھ 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 گرام 65 گرام ہم نے نیا سینہ میڈیس کے اندر روز وارٹر کے اندرے ڈال دیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے ہمارا یہ نیا سینہ مارڈ این اس نے 65 گرام ہم نے مکس کر لی ہے اب ہم اس کو سیٹ پہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم لیں گے 65 گرام گریسلین 65 گرام گریسلین ہمیں اس میں ڈالیں گے ویجیٹیبل گریسلین جی یہ ہم نے گریسلین لے رہی اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے زین تھن گم ٹو گرام زین تھن گم اس کے اندر ہم ڈالیں گے ٹو گرام ٹو گرام ہم ڈالیں گے جی اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہیڈرانی کے ساتھ ہیڈرانی کے ساتھ ہم ڈالیں گے پانچ گرام ہیڈرانی کے ساتھ ڈالیں گے پانچ گرام اب اس کو ہم گریسلین اور زینتین گم جس کے اندر ہم نے ڈالی تھی اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہیٹرونک ایسٹ اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے گریسلین کے اندر اس کی مکسنگ جو ہے یہ زبدس ہو جاتی ہے یہ مکسنگ بہترین ہو جاتی ہے اس کے اندر جو بابل ہے وہ نہیں جاتے اس کے بعد ہم نیسی نمائڈ والے پانی میں اس کو ملائیں گے روز وارٹر کے اندر تو یہ بابل نہیں بنائے گی یہ دس منٹ ہم اس کو دس منٹ کے لیے اس کو ہم نے مکس کی ہے لگتار ہم دس منٹ اس کو مکس کرتے رہیں گے تو یہ ہمارے تقریبا دس منٹ ہم نے مکس کر لیے اب اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ویٹامین اے اور ویٹامین ای پانچ پانچ گرام جی اب ہم اس میں ڈالتے ہیں ویٹامین اے پانچ گرام یہ ویٹامین اے چھین گرام ہو گیا چلیں کوئی بات نہیں اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ویٹامین اے یہ بھی ہم اس کے اندر پانچ گرام ڈالیں گے اس کو برابر دار لیں یہ مارا ہوگا پانچ گرام ویٹامین اے اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے بس یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کو مکسنگ جو ہے نا مکسنگ گرام کی اندر اچھی طرح مکسنگ کرنی جتنی اچھی مکسنگ ہوئے گی پھر اس کے بعد اس کے بابل نہیں بنیں گے اس کو پھٹے گے نہیں اس کے اندر وہ الگ سے پارس نہیں رہ جائیں گے اس کو اپنے مکس کرنا ہے اب ہم اس کو روز وارٹر کے جو روز وارٹر والا مالا ہے سینیمائڈ والا پانی اب دیکھیں اس کے اندر کمبل مکس ہے اب ہم اس کو اس کے اندر ڈال دیں جی اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں جو میں بہت کم دکھا رہا ہوں کیونکہ ویڈیو بہت گزار لمبی ہو جاتی ہے اور اب ہم پریزرو کے طور پر ہم اس کو استعمال کریں گے سوڈیوم بینزو ویٹ پانچ گرام سوڈیوم بینزو ویٹ ہم نے لے لیا پانچ گرام اب ہم اس کو الگ سے روز وارٹر کے اندر اس کو مکس کریں جی پچیس گرام ہم نے روز وارٹر لے لیا اب ہم اس کے اندر سوڈیوم بینزو ویٹ کو اچھی طرح مکس کریں پھر آپ نے اسی سیوم کے اندر اس کو پریزرو کے طور پر استعمال کریں گے یہ سوڈیوم بینزو ویٹ ہم نے الگ سے روز وارٹر کے اندر اچھی طرح مکس کریں جی اب ہم اس کو سوڈیوم بینزو ویٹ پالے روز وارٹر کو اسی کے اندر مکس کریں جی اب ہم پریڈر کی مدد سے اس کو مزید مکس کریں گے اچھی طرح جی یہ ہمارا جو نیا سینامائٹ والا نیا سینامائٹ والا جو سیرم ہے یہ ہمارا رڈی ہے پھل تیار ہے اب ہم اس کا پی اچ چیک کرتے ہیں یہ ہم نے لے دی ہے اچھی نیسٹر وارٹر توڑا اچھی پی اچھی پر دی chuyنگ اچھی پی اچھی پی اچھی vلگ اچھی پی اچھی پی اچھی بہتر کی کسیrie دوست了 جی یہ ہمارا سکن کے مطابق پیا ہے تو یہ ٹوٹل ساڑھے پانچ ہے تو یہ ہمارا بالکل رڈی ہے چیلنج ہے یہ ضرور دس نیسے نمائے ڈوارا سیرما ہمارا تیار ہے یہ ریسپی ہماری آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو گروڈ سکس رائٹ کیچئے ہماری کوشی ہوتی ہے کہ جو اتھینٹک فارمیلیشن ہو اسی کو ہی دیا جائے کیونکہ اگر کوئی اپنا روزگار کرنا چاہے تو اسی سے ہی اپنا سٹارٹ کام کر سکتا ہے تو یہ بہترین چیز کا اور بہترین کوالٹی کا پگمٹیشن کے لیے ہنڈر پرسنٹ یہ کام کرے گا یہ پانچ سے سات سے دس دن میں اس کی ریزلٹ سامنے آپ کے آنا شروع ہو جائیں گے اور یہ ہنڈر پرسنٹ پیور نیچرل تو آپ کو پتہ یہ روز وارٹر کے اندر بنایا ہے تو روز وارٹر جو ہوتا ہے یہ ویسے بھی سکن کو وائٹ کرتا ہے تو ساتھ یہ ہم نے اس کے اندر نیاسین امائٹ وہ بھی ڈال دیا اس کے اندر ہی ہم نے جو سب سے بہترین انگریڈیس ہیں وہ ہم نے ڈال دیا تو اس میں کسی قسم کا سٹری رائٹ یوز نہیں کیا ویٹامین ای کی ہے ویٹامین ای بی کی ہے تو یہ جو جن کی سکن راف ہو چکی ہے ڈیمج ہو چکی ہے یہ اس کو پی روپیر کر کے ٹھیک کرے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تو اس کے بعد انشاءاللہ ہماری جو ریسپی ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت اچھی آنے والی ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کیا